بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہو نوجوانوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی عدب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ یہاں آکے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے ان تین دنوں میں کتنے لوگ آئے کتنے بچے آئے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پچھلے تین دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوتل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا تھا میرے کمرے کی میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوتل کی پہلی ملازمہ ہوں گی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زہمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھے میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم لیے کاک کی طرف ہو بولی مسلم لیگوں نے قائدے کی ایسی تیسی کر دیئے صرف کاف گاف بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑھی لکھی ہو میان جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی ہے یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول دے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہیں رہنے دیں یہ کہہ کے چلی دیں لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف بفوت جانتی ہے مگر وہ صرف بفوت جانتی ہے مگر وہ بتا کرنے کے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان لیٹرچوی فیسٹیبل کراچی آرٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدف کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے میکروفون چھیننا اتنے ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجنا ہیں پندرہ برسوں سے کراچی میں عدوی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشاں ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تالڈک فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقت پر ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سفرکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی ڈگڈگی بھی آنے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہ ہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے قصور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آگا 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا 75 برسوں میں تقریباً 44 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانائین کی تکمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف ٹھوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہیں کی طرف ٹھوٹے گا اچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں ڈادہ غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پر بورٹ ڈالنا فرض ہے اچھتر برسوں سے یہاں جو تقف پر بیٹھے ہوئے ہیں دادہ تقف پر باپ تقف پر بیٹا تقف پر بیٹی تقف پر پھر پوتا تقف پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بہترین لوگ پر جوش والدفری سے بھرپور ہیں احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا مگر دل نہ ہسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہسانے کو ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے ہیں تاریخی کامیابی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کر چاہیے ہیں پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کر چاہیے ہیں اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی اجواز بکن ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پر دوسرے نمبر پر آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والے میں نمبر ون ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے سلاف سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت قتم ہو گئی ان لوگوں نے کشکول کا مو پچاس گنا بھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اب کیا کریں امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نظیر اگربادی نے لکھا تھا جب ملی روٹی ہمیں سب نورِ حق روشن ہوئے رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے دو چپاتی کے برق میں سب ورق روشن ہوئے ایک رکابی میں ہمیں چودہ طبق روشن ہوئے ایک جگہ اور کہا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہے کہ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیز بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی حمت نے رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے محمد احمد شاک کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی میں پہلے کہہ چکا ہوں کراچی میں پندرہ سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے شہر کے حالات کچھ بھی ہوں کانفرنس جاری رہتی ہے آٹھ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے آٹھ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہو مسررت ہے دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں عشقوں کا عذاب اپنے ذمہ ہیں تیرا قلص نہ جانے کب سے پیسا کا قلص ان کے آنسوں تھے ہمارا قلص بالکل الگ ہے موسمِ گل ہے لاہور میں فیض صاحب نے کہا یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے احوالِ گلو لالا غمیز بہت ہے فیض صاحب نے ساری زندگی فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے مگر بڑی تہذیر اور تمیز ہیں پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا ایک مسکراہت چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں نہ ہم بجل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بجلنے کا قابل ہیں جبکہ خود فوج میں کرنل تھے آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اساسے بتائیں ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اساسے بتاؤں تو فیض صاحب نے کہا جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں ہم خستہ تنوں سے متصبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاکے جگر ساغر میں ہے خونے حسرتے میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں فیض صاحب اسی صدییں پیدا ہوئے جس صدی میں اقبال پیدا ہوئے تھے اقبال صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں پھر فیض کا نمبر آتا ہے فیض صاحب نے دوسری کتاب کا نام دست سبا رکھا تھا دست سبا بھی اقبال کے ایک مسئل سے لیا تھا اقبال نے کہا میں صورتِ گل دست سبا کا نہیں محتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنوب میری قبال چاک آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں ایک زہرہ نگاہ کی ہے ایک پیسہ آپ کی ہے دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے زہرہ نگاہ کی نظم ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درفتوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درفتوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے ہندوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں کوئی طوفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانت چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیل و موتبر داناؤ بینہ منصف و اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کا ایسا کی آخری نظموں میں سے ایک ہے چھوٹی سی نظم ہے میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے جو میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ تلفگار ہے جو میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلم نظار ہے جو میری تیری شہر کی ہر ایک گلی میں میری تیرے نقشپا کے بے نشا مزار ہے اب اس کے بعد چاہے پرشن پویٹری ہو چاہے فرنچ پویٹری ہو انگریزی ہو یہ تشبیہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو پیسہ پیسے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں ستاروں کے کونے نکلے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چانک ہیں یہ زخم سارے بے دوا یہ چاک سارے بے رفو کسی پہ راک چانکی کسی پہ اوس کا لہو یہ ہے بھی یا نہیں بتا یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا انکبوت مکڑی کے جالے ہو کہتے ہیں میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا جو ہے تو اس کا کیا کریں نہیں ہے تو بھی کیا کریں بتا 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 پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے بس ایمانداری کی کمی ہے بے ایمانی کی زیادتی ہے تالین کی کمی ہے جہالت کی زیادتی ہے تہذیب کی کمی ہے بدتہذیبی کی زیادتی ہے سچائی کی کمی ہے جھوٹ کی زیادتی ہے وفا کی کمی ہے بے وفائی کی زیادتی ہے انصافی کمی ہے ناانصافی کی زیادتی ہے عزتی کمی ہے بے عزتی کی زیادتی ہے اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چیدے گئے پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونک ہیں نظیر نے کہا تھا رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونک ہیں ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے پاکستان زندہ